ڈیر اسٹوڈنٹس اب میں آپ کو کلاس ٹین تھ فرس فلائٹ کی نیکس پویم دب بال پویم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کے لے خک ہیں جان بیری میں اس میں کہانی کا سمری یہ ہے پویم کا ایک لڑکا جو ہے اس کی بال کھو جاتی ہے وہ بہت اپسیٹ ہے اور بال کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی لے خک ایسا ہے کہ اس کو دوسری بال نہیں دلا سکتا تو پھر بوائی جو اتنے اپسیٹ کیوں ہیں تو یہ پویم ہم پڑھنا ہے کہ پویٹ کیا سوچتا ہے کہ جب بچے کی بالک ہو گئی ہے اور بچے کو اس بالک ہونے کے بعد اپنے جیوان میں کیا سیکھنا اور کیا سیکھنا اور کیا سیکھنس کرنا ہے now what is the boy now who has lost his ball but what is he to do and so it go so merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water تو لے خک کہتا ہے کہ بچے کو کیا ہوا جس کا ball کھو گیا ہے اور اب وہ کیا کرے گا میں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا بڑی خوشی خوشی گلی میں جاتے ہوئے اور پھر ایک ساتھ ہی اس کی ball جو ہے water میں جا کے گر گئی no use to say there are other balls an ultimate shaking grief fixes the boy اس سمیں وہ boy اتنا زیادہ ہے tension میں ہے دکھ میں ہے کہ اس کو یہ جا کے کہنا کہ اور ball بھی ہیں چنتہ مت کرو as he stands rigid trembling staring down all his young days into the harbor there اور وہ وہاں پر کھڑا ہوا لڑکھڑا توا اس ball کو گھورتا رہتا ہے پانی میں پڑا ہوا دیکھتا رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سارا جو بچپن جو ہے اس ball میں ہی چھپا ہوا ہے his ball meant i would not intrude on him a dime another ball is worthless اس کی ball چلی گئی ہے لیکن میں اس کو اب بیچوں ڈسٹرم نہیں کروں گا اور ایک dime 10 cents کے برابر 10 cents میں ایک ball ہو جائے گی لیکن میں اس کو ball نہیں دلاؤں گا اور worthless ہے now his sense is his first responsibility in a world of possessions now وہ پہلی بار یہ سیکھے گا اس دنیا میں جو دنیا جو possessions کی ہیں لوگ ہر چیز پر اپنا ادھیکار جماتے ہیں اور وہ کیسے سیکھے گا اگر اس کی کوئی چیز کھو گئی جیون میں تو اس کا دکھ کیسے جھیلنا ہے people will take balls balls will be lost always little boy and no one buys a ball back آپ کا جیون میں اسی طریقے سے balls یا دوسری چیزیں ایسی کھوتی رہیں گی اور کوئی آپ کو وہ چیزیں واپس لاکے نہیں دے گا money is external he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss money دوسری چیز ہے لیکن اس سمیں وہ یہ سیکھ رہا ہے کہ loss کے سمیں ہماری mental state کیا ہوتی ہے اور اس میں کیسے سمجھنا ہے how to stand up knowing what every man must one day know and most know many many days how to stand up اور وہ سیکھے گا کہ کیسے ہمیں جیون میں اگر کوئی چیز ہم سے چھن جایا اس میں اپنے آپ کو کیسے سمجھنا ہے کئی لوگ جیون میں بہت باد میں جا کے سیکھتے ہیں اور وہ ابھی سیکھ جائے تو یہ بہت اچھا ہے لیکھا کا یہ بھی ہے I hope آپ کو ایک پویم کی سمجھنا آئی ہوگی آپ اس کو دھیان سے پڑھئے اور اس کے questions try کریں okay thank you